کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ خونی پریم کہانی کون سی ہے یا پھر کیا کوئی بات پتا ہے کہ ڈریکولا یا پھر ویڈ دین پیلر اصل میں کون تھا اگر نہیں تو آج کیسے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ آج اب اس ویڈیو میں ڈریکولا کے ایسے خوفناک رہسیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں What we know about ڈریکولا ہم نے آج تک جتنی بھی کہانیاں اور موویز ڈریکولا کے بارے میں سنی اور دیکھی ہیں اس میں ہمیں ڈریکولا کے بارے میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ سال 1950 کے آس پاس ڈریکولا اوٹومان ایمپائر سے ایک کرسچینٹی کو بچانے کے لئے یدھ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت کے اسلامیک رولرز رومانیا پر قبضہ کرنے لگے تھے جبکہ ڈریکولا بلکل بھی نہیں چھاتا تھا اور جب ڈریکولا چرچ کو بچانے کے لئے اوٹومان کے خلاف جنگ پر جانے لگا تب اس کی وائف ایلیزابیت نے اس جنگ پر جانے سے روکا کیونکہ ایلیزابیت کو ڈریکولا کی کافی زیادہ فکر تھی اور اسی لئے جنگ پر جانے سے پہلے ڈریکولا نے ایلیزابیت سے یہ وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس جنگ کو جیت کر صحیح سلامت واپس آئے گا اور ڈریکولا نے اسی ایدھ میں لگ بگ 20 ہزار سے بھی زیادہ اوٹومان کے سینکوں کو ایک خوفناک موتی گھاٹ اتار دیا لیکن جب ایدھ ختم ہوا اور ڈریکولا کی جیت ہوئی تو اسی ایلیزابیت سے کیے ہوئے وعدے کی یاد آگئی کیونکہ اسی ایلیزابیت سے ملے ہوئے کافی وقت بھی ہو گیا تھا اسی لئے ڈریکولا بینا کچھ سوچے سمجھے اکیلے ہی ٹرانسلوینیا کے لئے نکل پڑا لیکن اس سے پہلے کی ڈریکولا اپنے پیار کے پاس پہنچتا اوٹومان سامراجی کے کچھ لوگوں نے ڈریکولا کی بیوی کے پاس ایک خون سے لطپت خط بھیجا جس میں یہ جھوٹی خبر تھی کہ ڈریکولا جنگ میں مارا گیا اور اب وہ اوٹومان ایمپائر کی گلام ہے ڈریکولا کی موت کے بارے میں سن کر ایلیزابیت نے کلے سے کود کر اپنی جان دے دی اور اسے دن جب ڈریکولا اپنے کلے پر پہنچا تو اپنی مری ہوئی پتنی کو دیکھ کر وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ گیا اسے اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کے پاس وہ خط ملا جس نے اس کی موت کا جھوٹ لگا تھا اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہم سفر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھوں گا اور اسے ہر ایک مسئیبت سے بچاؤں گا لیکن اپنی ایلیزابیت سے کیا ہوا اور ایک لوتا وعدہ بھی وہ نبھانا پایا ڈریکولا غصے سے پانگل ہونے لگا اور اس نے قسم کھالی کہ جس بھگوان کو بچانے کے لیے میں نے اپنے پیار کو کھو دیا میں اس بھگوان کو ہی تباہ کر دوں گا ڈریکولا نے غصے میں آ کر چرچ کے کروس پر اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کر دیا جس کے بعد اس کروس سے ایک شرابت خون نکلنے لگا جسے پی کر ڈریکولا نے یہ قسم کھالی کہ اب وہ ساری عمر ادھیرے میں رہے گا اور جس نے بھی اس کے پیار کو چھینا ہے وہ ان کا خون پیے گا اس کے بعد وہ کمرہ پورا کا پورا خون سے بھر گیا اور ایلیزابیت کی لانج بھی اس شرابت خون میں ڈوب گئی اور دبھی سے ڈریکولا اپنے شرابت جیون کو ادھیرے میں کہیں گمنام ہو کر جی رہا ہے اس انتظار میں کہ اس کی ایلیزابیت کسی اور جن میں ہی سہی لیکن اسے ضرور ملے گی لیکن تب تک ایک ویمپائر بن کر وہ انسانوں کا خون پی کر اپنی پیاز بچھاتا رہے گا تو میں نے ابھی آپ کو جو پیار کی دگھ بھری داستان سنائی ہے وہ کچھ نہیں بلکہ صرف ایک بکواس ہے جی ہاں دراصل میں یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں سٹوریز موویز اور آنطور پر لوگوں سے سننے کو ملتی ہے یہ ویمپائر انکل آئیں گے خون چوس کر جائیں گے ہی اصل میں ڈریکولا صرف ایک آم انسان تھا جو کی پندرویں شتاپدی میں رومانیا کا ایک راجہ تھا جس کو ویلیڈ ڈا تھرڈ بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنا خود کا نام کرنگ کیا تھا جو تھا ڈریکول اس کا مطلب ہوتا ہے ڈریکن کا بچھوا کیونکہ اس سمیں لوگ ڈریکن کے نام سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے اور اسی لئے اس نے اپنا بھوکال بڑھانے کے لیے اپنا نام ڈریکولا رکھا تھا کیونکہ اسے کارنامیں بھی حد سے زیادہ ڈراؤنے تھے اس کا نام ڈریکولا رکھا تھا وہ ایک نکیلے بیمبو کی سٹک پر لوگوں کو بیٹھا دیتا تھا جو کی لوگوں کے اندر سے اوپر تک پورا ڈیپ چلا جاتا تھا جس سے ان کی موت بہت ہی دھیرے دھیرے اور بہت دردناک طریقے سے ہوتی تھی اور اس خوفناک موت کی سزا کو ایمپیلمنٹ کہا جاتا تھا اسی لئے لوگ اس کو پیار سے اس کے پاس لوگوں کو مارنے کے ڈھیر سارے طریقے موجود تھے اگر آپ کون طریقوں کو ڈیٹیل میں جاننے میں دلجسپی ہے تو اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے ہمارے خون پسینے سے بنائے ہوئی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ڈریکولا لوگوں کو بڑی ہی بہرہمی سے مارتا تھا اس نے لگ بک 20 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو ایمپیلمنٹ کی سزا دی تھی اور اکثر ہی وہ اپنے قیادیوں کا خون بھی بیتا تھا چھیک لیکن جب اس کی قبر کھولی گئی تو وہ خالی تھی اور اس کی لاش وہاں سے گائب تھی اور اسی وجہ سے لوگ اسے ایک ویمپائر بھی سمجھنا لگے جو کہ اپنے قبر سے نکل کر لوگوں کا خون چوسنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا ویسے کہ آپ بھی ایک ویمپائر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو اور دیکھنے کے لئے اپنے سکیوٹ سا چینل اوبلیوین فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دھنے بات